آسنو ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر ملکی صورتحال میشیت مہنگائی بے روزگاری اپنے اروج پر ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی صورتحال ہے نیا چیرمن نیب آئے گا یا ایکسٹینشن ہوگی یہ بھی ایک ٹکراؤ کی صورتحال ہے جو ایک قانونی بائنڈنگ ایس گورنمنٹ کے اوپر کے مشاورت کی جائے لیکن جس طرح گورنمنٹ نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ مشاورت نہیں ہوگی پیپلس پارٹی کا اسٹانس کیا ہوگا پیپلس پارٹی اسی طرح نون لیگ اسی طرح سپورٹ کرے گی جس طرح آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں سپورٹ کی تھی وہ حالات کچھ اور تھے وہ سیچویشن کچھ اور تھی یہ حالات کچھ اور ہیں پیپلس پارٹی کا اور نون لیگ کا موقف جو ہے اس ٹائم جو تھا ایک ہی تھا اور پیپلس پارٹی کے کچھ لوگوں نے ابھی کہا ہے کہ اگر ان کو ایکسٹینشن دی گئی جس طرح کوئی قانون یہ نہیں کہتا کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے اور چیرمن نیپ پر یہ بدزد ہیں سن کے اندر لڑکانا کے بڑی شخصیت یعنی کہ جو رہی سے ہی قصر تھی وہ بھی جی ڈی اے کی ختم ہوتی جا رہی ہیں مہتاب اکور راشدی صاحبہ بھی انہوں نے بھی پیپلس پارٹی کو جوائن کیا ہے کہ سن کے اندر ایک ہی سیاسی جماعت ہے وہ ہے پیپلس پارٹی جس طرح میں نے ان کے ساتھ ٹاک شو کیا ایک دو دن پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہی امامی جماعت ہے اور دوسری امامی جماعت ہے نہیں اور ان کا نظریہ پارٹی سب کچھ دیکھ کر میں نے جوائن کیا ہے اسی کے اوپر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیئے محترم جناب نصار امند خوڑو ساکھ سینئر سیاستدان ہیں سینئر پارلمنٹیرین ہیں سپیکر رہے چکے ہیں سینئر منسٹر رہے چکے ہیں اور صدر ہیں پاکستان پیپلس پارٹی سن کے نصار صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں سر ایک ٹکراو کی صورتحال ہے پہلے تو حملہ آور ہوئے میں اس کو حملہ کہوں گا الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے آئینی سربراہ ہیں جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ اداروں کو آگ لگا دیں اور پیسے لیے جاتے ہیں ادارے کے لیے اس طرح کی زبان استعمال کرنا کیا کہیں گے نصار صاحب اور میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ برزبانی ان کی عادت بن گئی ہے اور کسی آزاد ادارے پر حملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرنگو کرنا چاہتے ہیں اس کو الیکشن کمیشن کا ٹرم مقرر ہے الیکشن کمیشنر کا ٹرم مقرر ہوتا ہے اس کے ممبرز ہوتے ہیں اور یہ پوری الیکشن کمیشن ہوتی ہے جو ریسپانسبلیٹی اٹھاتی ہے کہ الیکشن سری این فیئر ہوں الزام ہے الیکشن پر الیکشن کمیشن پر یہ دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں انہوں نے ایک اعلان کیا آر ٹی ایس سسٹم کا اور پر اچانک کہہ دیا ہے کہ جی فیل ہو گیا یہ الزام ہے اب یہ الزام کو تقویت دے رہے ہیں ایکچلی اس الزام کو یہ تقویت دے رہے ہیں کیونکہ کبھی مران خان خود بھی کہہ رہا ہے کہ جی دہندلی ہوتی ہے یہاں خود مانتا ہے کہ دہندلی ہوتی ہے تو جو وہ جیتا ہے اس کے لیے میں کہہ سکتا ہوں دہندلی کے پیداوار ہے لیکن اب اس پر الزام ہے الیکشن کمیشن پر اس کا تقاضی یہ ہے کہ اس الزام کو ذہن میں رکھ کر اس کو آزاد رہنے دو اس کو آزادی دو اس کو زود کوب نہ کرو اس کے اوپر کوئی ایسا برڈن نہ ڈالو یہ جملے جو آپ کہہ رہے ہیں ایک آزاد ادارے کے چیرمن کے لیے کمیشنر کے لیے اس طرح سے کرنے سے وہ مروب ہو سکتا ہے مروب کروانے کی کوشش مت کرو کاروانے کی کوشش مت کرو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کتنی خامیوں سے پاک ہے یا نہیں ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے یہ ہر ملک میں نہیں ہے مجھے نہیں معلوم کہ انڈیا میں بھی ساری جگہوں پہ ہے کہ نہیں ہے یا امریکہ میں بھی ہے یا نہیں ہے یا انگلینڈ میں ہے یا نہیں ہے جو کچھ بھی ہے لیکن وہ کہاں ملک اور ہم کہاں ملک جو انٹرنیٹ فرنڈلی نہ ہو جہاں لوڈ شیڈنگ ہو جہاں یہ ساری کچھ چیزیں ہو اور پھر ہیکنگ سسٹم تو چلتا ہی چلتا ہے وہ تو امریکہ میں بھی چلا ہیک کیا گیا اور سسٹم کو ہیک کر کے اور اپنے نتائج لے آئے گئے الیکشن کمیشن پر خملہ زیب نہیں دیتا ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو یہ کانسٹیٹوشنل پوزیشن ہے کانسٹیٹوشنل پوزیشن میں الیکشن کمیشنر کی حیثیت کو مختبع نہیں بنانا چاہیے اس کو زور پر نہیں لانا چاہیے لیکن بدزبانی ان کی عادت بن گئی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے پرائیمنس کے سامنے نمبر ٹانگنے ہیں یہ سب وہ طریقے ہیں اس کو متعون کرنے کے زود کوب کرنے کے انڈر پریشر میں لانے کے جو نہیں ہونا چاہیے سر دوسری اہم چیز جسٹریل ریٹار جعوید اکوال صاحب کو توسی ملنی چاہیے نیا چیرمن آنا چاہیے ایز اپریزیڈنٹ آپ پیپلس پارٹی کیا کہیں گے میں قانون کی نہیں میں آئین کی بات کروں گا آپ نے قانون کا لفظ استعمال کیا میں آئین کا لفظ استعمال کروں گا اٹھارویں ترمیم کے بعد ایک بات تو یہ ہوئی کہ لیڈر اپ دا ہاؤس اور لیڈر اپ دی اپوزیشن آپ اس میں کنسلٹیشن کر کے کسی کنسنسز پر پھائکے اور پھر نامینیٹ کریں گے نامزد کریں گے اگر وہ فیل ہو گئے تو سپریم کورٹ جائے گی بات کوٹ میں جائے گی یہ ہے اس میں پوزیشن طریقے کار اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شہواز شریف صاحب پر اتنے سارے کیسز ہیں نامزد ہے اس لیے اس کی جو اس کی جو اپینن ہوگی وہ سب ورٹڈ ہوگی وہ مطلب پرستی ہوگی لیکن ایک آدمی جب تک پروو نہ ہو گلٹی تب تک وہ انوسنٹ کہلاتا ہے ملزم دنیا کا قانون ہے ملزم اور مجرم میں فرق ہے اس وقت بھی وہ لیڈر او اپوزیشن ہے اور اس کو ڈسکوالیفکیشن نہیں ہے نواز شریف کی ڈسکوالیفکیشن ہو گئی اب اس کے بارے میں کوئی نہیں مولے گا لیکن شہواز شریف ڈسکوالیفائیڈ نہیں ہے اور وہ میمبر ہے بیٹھا ہوا میمبر بیٹھا ہوا ہے تو اس ایملی میں آنے دیا جاتا ہے جب اس ایملی میں آنے دیا جاتا ہے تو اس کی بات تو نہیں بھی جاتی ہے تو یہ کہنا ہے کہ وہ نیب زدہ ہے اس لیے ہم ان سے پوچھیں گے نہیں مشاورت نہیں کریں گے یہ انکانسٹیٹوشنل ہوگا انکانسٹیٹوشنل ہوگا دوسرا نیب چیرمن کا ٹرم ایکسٹینڈبل نہیں ہے یہ آئین میں لکھا ہوا ہے اس اٹھارویں کرمیم کے میں آئین میں لکھا ہوا ہے انکانسٹینڈبل ٹرم آف فور یئرز اگر آرڈیننس لاتے ہیں تو تو پھر آرزی ہے پھر بلیک لوگ کہلائے گا سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے کہ جب اس ایملی یہاں ہیں اور امرجنسی ملک میں نہیں ہے تو آرڈیننس نہیں آنا چاہیے تو کون نہیں جائے گا اس سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے پیپلس پارٹی جائے گی جائے گی کیوں نہیں جائے گی بات یہ ہے کہ انکانسٹیٹوشنل کوئی بھی کرتا ہوں اگر حکومت اٹھاتی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو اٹھنے کنٹیس کریں ہم اس کو کنٹیس کریں گے اس لیے یہ صرف اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے آقا کو خوش کرنے کے لیے آج کیوں فروغ تقسیم نے کہا ہے کہ کوئی آرڈیننس انڈر رائٹنگ نہیں ہے پہلے کہہ دیا نا کہ یہ آرڈیننس منا رہے ہیں آج انہوں نے صفائی دی کہ کوئی آرڈیننس انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے یہ فروغ تقسیم اٹھا کے ایک ایشو بنا دیا اور پھر اس کو ڈیشیوز کرنے کے لیے آج سے دوسری کر کے اور آگے بڑھیں گے یہ صرف آگے بڑھ کے حملہ کرتے ہیں ایک بھونچال پیدا کرنے کے لیے ایک بھونچال پیدا کرنے کے لیے ریکن جو اصل کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے وہ ہے مشاورت and un-extendable term اس کے روغرداری اب کانسٹیٹیوشنل ایمینمنٹ تو کرنے ہی سکتے ہیں two-third majority ان کے پاس ہے نہیں ان کے پاس اتنا کوئی وہ ریپو نہیں ہے دوسری پارٹیوں کے ساتھ وہ two-third majority کے لیے آئیں اب consensus بنا کے اور مشاورت کر کے اور conciliation کر کے جو کچھ بھی اس طرح سے وہ ہے نہیں اور کانسٹیٹیوشن میں جب لکھا جا چکا ہے تو چار سال کافی ہیں جاوید اکبال صاحب بہت تفاہ بہت کچھ کہہ سکیں گے جی میں نے اتنا recover کیا ہے اتنا fund دیا ہے اتنا fund recover کر کے دیا ہے میں نے اپنی کارکردگی دکھائی ہے چار سال میں جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ چار سال میں اسے کارکردگی دکھائی ہے تو ٹھیک ہے جو دوسرا آئے گا وہ بھی تو چیرمنی بنے گا نسار صاحب سبھائی خوش نہیں ہیں سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے کہ political engineering کے لیے یہ دارہ استعمال ہوا ہے نیب نیب کے لیے گورنمنٹ بززد ہے کہ یہ چیرمن رہنا چاہیے election commission کے commissioner کے لیے یہ ہے کہ وہ استیفہ دیں گورنمنٹ یہاں بززد وہاں استیفہ میں سمجھتا ہوں ان کے جو وزراء صاحبان ہیں وہ حکومت کو embrace کرنے میں لگے ہوئے ہیں اگر ordinance لاتا ہے تو کیا کہا جائے گا اس democracy کو constitution سے ہٹ کے کوئی کام کرتے ہیں تو democratic حکومت کو کیا کہا جائے گا لکھا ہوا ہے constitution میں election commission کو پہلی دفعہ اور نیب کے چیرمن کے لیے پہلی دفعہ جیسے judiciary کے لیے judicial commission بنانے کی ایک تصور پیش کیا گیا اسی طرح اس کے لیے مشاورت کا تصور پیش کیا گیا مشاورت کا اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حکومت نے نامینیٹ کر دیا اس لیے ہمیں مار رہا ہے یہ مشاورت کا تصور کیوں ہے کہ opposition میں بیٹھا ہوا حکومت پر یہ الزام نہ لگائے کہ جی تم نے پوائنٹ کیا ہے اس لیے ہمیں مار رہا ہے انپوٹ ہونی چاہیے opposition کی بھی ٹھیک ہے independent تب ہی ہوگا وہ security تب ہی محسوس کرے گا ہم اعتراض کرتے تھے کہ تم نیب کے چیرمن کو اپنے پاس بھلا کے کیوں ہدایت دے رہے ہو اس کو اپنا کام کنا چاہیے یہ بات ہوئی تھی اس طرح سے کہ نیب کی چیرمن کے ساتھ ملاقات ہوئی اور پھر اس میں آگے یہ یہ جو اقدام ہوئے جس میں کسی نے کہا کہ ہم پر جانبوجھ کر یہ کیا جا رہا ہے حملہ اپنے ساتھوں کو کچھ نہیں کر رہے ہیں opposition کو یوں کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ہرہ کچھ یہ بات اس طرح سے ہے یہ consensus بنانے کا تصور یہ ہے کہ حکومت پر الزام نہ آئے کہ انہوں نے اپنی مردی دکھائی ہے discretion نہیں ہونی چاہیے اس ایسے والے عوضوں پر جو انصاف کے تقاضے پورے کر سکے یا election کو free and fair کراسی اس پر یہ credibility ہونی چاہیے ٹھیک ہے میں اس طرح سے نصر صاحب judicial activism ہو یا اداروں کی مداخلت ہو executive وے اندر چاہے سپریم کورڈ نے اس دفعہ جو کہا کہ shame on sin government ایسی چیزیں جب بھی ہوتی ہیں sin government ہو یا کوئی بھی government ہو اس طرح function کر سکتی ہے سر دیکھیں بات سنیں جوڈیشری کا عالمی تصور یہ ہے کہ جوڈیشری اپنے order سے بولتی ہے ٹھیک ہے order سے اب جو بھی hearing ہوئی اس کے بعد order کیا نکلا اس میں تو shame on sin government لکھا ہوا نہیں اس میں تو یہ ملبے بلبے کا ذکر نہیں اس میں تو کوئی ایسی چیزیں جو انہوں نے observation دی اس میں حکم میں لکھا ہوا نہیں آپ نے بھی شاید پڑھا ہو ہاں ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی چودری افتخار پر ہماری تنقید کیا ہوتی تھی کہ افتخار چودری صاحب نہ صرف observation دیتے ہیں لیکن جان بوجھ کر اپنی news کی headline لگواتے ہیں vip culture اپنی جگہ پہ vip کے لیے وہ demand کرتے تھے یہ کچھ بھی کرتے تھے اپنی جگہ پہ لیکن جو observation دیتے تھے وہ جان بوجھ کر اس کی coverage بھی cover کرتے تھے کہ جی کہاں لگتی ہے میری placement کیا ہے میری news کی تو observation ہمیشہ ایک سنسنی پہ جا کرنے کے لیے ہوتی ہے اور وہ سنسنی بول دو لیکن لکھو نہیں تو میں کیا کہوں اس لیے میں سمجھتا ہوں مودبانہ گزارش ہے کہ سب سے بڑا ادارہ ہے جو آئین کو interpret کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے وہاں پر بیٹھ کر اس طرح سے ریمارکس دینا مناسب بات نہیں ہے اگر کوئی advocate جنرل اور کے کڑا ہوتا ہے کہ یہ چالیس سال پرانی بات ہے تو اس کو غیر ذمہ دار کیوں کہیں ہے تو ہے اس وقت تو آپ کے ہمارے بڑے جابر حکمران ہوتے سے یہ ہائی جو commercialization کا ایک تصور آیا جنرل مشرف کے زمانے میں ہوا تو جب کوئی لکھتے ہو جب کچھ کہتے ہو تو پھر ان حکموں کا ذکر کرو نا ذکر کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ غلط کیا پہلے one to four ہوتا رہا ہے صرف آج کا عمران خان کیا کہہ رہا ہے high rises بناؤ vertical جاؤ پچاس منزلہ بناو پھر اس کے بارے میں کیوں نہیں کہتے ایک کراچی دھیر ہے ملد بے کا دھیر ہے کیسے بول رہے کوئی گھوم کے دیکھو کوئی بات کرو پہلے کراچی کیا ہوتی تھی اب کیسے بہتر ہو گئی ہے دیکھنا چاہیے ایسی گندگی گلیاں گندی گلیاں تو اور دیگوں پہ بھی تو جائیں نا پھر بلوچستان میں بھی جا کے یہ کہیں کی پی میں بھی جا کے کہیں پجاب میں بھی کہیں یہ سندھ میں کیوں کہا جاتا ہے میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ ہم پر کوئی خاص مہربانی ہے سب کی نہیں کسی اور نے کوئی بیان نہیں دیا کہتے ہیں این ایف سی کے تحت بھی پیسے نہیں ملتے ہم کہہ رہے ہا نا ہم کہہ رہے میں بریک کے بعد آتا ہوں بریک کے بعد آتے ہیں سینئر رہنواز سینئر سینئر میرے ساتھ ہیں بریک کا ٹائم جس طرح ملکی صورت حال آپ کے سامنے ہے اس نا اہل نا کام گورنمنٹ نے تباہی مچا دی تین سال کا عرصہ کچھ بھی امام کو نہیں ملا اور لنگر خانے کھولنے سے غربت مٹ جائے گی بس سے بتر حالات ہیں ملک ڈالر کہاں سے کا بلند ترین ستہ پہ ڈالر ہے اور پیٹرول بھی بلند ترین ستہ پہ نا کام وزرا نا اہل وزرا جن کے اوپر کیسز ہیں وہ کہ مہنگئی کم کیوں نہیں ہو رہے پچھلی گورنمنٹ اور ملکی صورتحال بہتر پچھلی گورنمنٹ سے اور پوچھتے ہیں کہ پرفامنس بہتر عمران خانی اماندار یہ تین سال کارسہ ہے دو سال آگے ہیں اور کرائیسز بڑھتے جا رہے ہیں بس سے بتر ہوتے جا رہے ہیں نسار صورتحال آپ کے سامنے ہیں پرفامنس آپ کے سامنے ہیں آپ پریزیڈنٹ ہیں سر مہنگئی بیروزگاری آپ کے سامنے ابھی تک خان صاحب مافیا سے نہیں نکل رہے ہیں اگر مافیا ان کو پتا ہے تو مافیا کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں اس نئے پاکستان میں آپ کو کچھ نیا لگ رہا ہے یہ نیا ہے دیکھیں عمران خان صاحب آج کل پرسوں بھی اس نے یہ کہ میں نے سیکھا ہے آہ تین سال میں سیکھا اتنا کبھی نہیں سیکھا تھا جتنا ان تین سالوں نے مجھے سکھا یا ہے اب کیا سیکھا ہے وہ میں نہیں معلوم ہم تو کیا سارے لوگ کہہ یہ حکومت ناکام ہے پیٹرول کی بات آپ نے کی کہتے ہیں کہ ایک سو سات روپے کا لیٹر ہونا چاہیے ٹیکس لگا کے سب کچھ لگا کے انٹرنیشنل مارکٹ کو دیکھ کے سب کو یہ ایک سو سات روپے کا ہونا چاہیے بکر آئے ایک سو تیس روپے کا سترہ روپے زیادہ لوگوں سے لیے جا رہے ہیں پیٹرول بڑھتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے ٹرانسپورٹ اپنی جگہ پہ جو مہنگی ہو سو لیکن اگرکلچر سپلائز جو مارکٹ میں آتی وہ بھی مہنگی ہو جاتی کیونکہ وہ بھی ٹرکوں پہ چڑھ کے آتی ہے ٹھیک ہے تو سب کچھ چیز مہنگی ہو جاتی ہے دوسری آپ نے بات کی ڈالر کی اسٹیبل 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 سب لوگوں نے دیکھ لیا دو مہینے میں پندرہ روپے ڈالر پہ بڑھائی ہوئی ہے ایک سو پچپن کا ہو گیا اسٹیٹ بینک کو کہہ دیا کہ اسٹیٹ بینک اس کو دیکھ اب دیکھنے سے کیا ہوتا ہے آپ نے امپورٹ کا بل بڑھا دیا آپ کی ایکسپورٹ اسی میں چھپ گئی ایکسپورٹ آپ کی ہو نہیں رہی کیونکہ آپ کی لوڈ شیڈنگ ہے آپ کا سب کچھ ہے پروڈکشن اتنی نہیں ہے باہر کے خوتیں خرید بڑھ گئی میں سوچنے لگا کی کیا بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں اس وقت چاول کی ابھی کٹائی نہیں ہوئی تو ہاریوں کو آبادگاروں کو ٹکا بھی نہیں آیا کٹن کی ابھی پیکنگ شروع مشکل سے ہوئی ہے ابھی اس کا بھی نہیں پیس آیا شگر کے ابھی کٹا نہیں ہے کہ اس کے پیسے آئیں گندوں ابھی لگی نہیں کہ اس کے پیسے ہیں یہ آبادگار جو سکسٹی سیونٹی پرسین کہتے ہیں سیلف امپلائیڈ ہے ان کے گھر میں یہ مہینے دراصل تیروہ مہینہ کہلاتے ہیں یہ تیروہ مہینہ چل رہا ہے ہمارا جس کو مشکل ترین مہینہ کہتے ہیں جس کی وزرعہ یہ راغ ہے کہ قوت خرید بڑھ گئی ہے عبران خان بڑک مارتا ہے کہ گاڑیوں کی سیل بڑھ گئی ہے گاڑیوں کی سیل بڑی ہے لیزنگ پر لیزنگ پر سیل بڑی ہے تو اس میں اس کو بڑے لوگ خریدتے ہیں ہم تو بات غریبوں کی کر رہے ہیں ہم تو بات کر رہے ہم 98% غریبوں کی جن کے پاس لیبر کی تنخواہ انہوں نے بڑھائی نہیں آبادگاروں کی انویسٹمنٹ کو اس نے بڑھا دیا کہ آج کل فٹلائزر ساڑھے چھے ہزار روپے سبسیڈی سبسیڈی دی نہیں کہاں دے رہا ہے اپنی جگہ پروہی کی بات ہے اور یہ بس پول دیا تو بول دیا ہم لوگ اس پہ نالا ہیں میرے سندھ کے ہر زلے سے احتجاج چل رہے ہیں میرے سندھ کے ہر زلے میں احتجاج چل رہے ہیں وہاں لوگ آتے ہیں اور ہکومت کو بد دعائیں دے رہے ہیں ہکومت کو ہزاروں لوگ آتے ہیں ہزاروں پی ڈی ایم تھی ایک پریشر تھا گورنمنٹ کے اوپر پی ڈی ایم کا تقسیم ہونا کمزور پی پلز پارٹی کا باہر نکلنا یہ فائدہ نہیں ہوگا امران خان میں نہیں سمجھتا پی ڈی ایم نے خود اپنے پاؤں پہ خود نہیں پی پلز پارٹی کا نام نکل نکل پی پلز پارٹی کا اور جوائنٹ اسٹرگل میں ہم نے ذم نہیں کی تھی اپنی پارٹیاں کہ ہم پر شوکاز نوٹس نکال آ جائے ہمیں سرے آم بیزت کیا جائے اس کا نتیجہ کیا نکل پہلے تو این پی نکل گئی پی پلز پارٹی کا بات میں نام آیا ہم نے پھر بھی برداش کیا لیکن تابر توڑ حملے ہوئے پھر ہم نے کہا نہیں آتے لیکن انہیں پاؤں پہ اپنے خود کلہڑی ماری جب ہم لوگ سب تیار تھے ہم نے بوری بسترہ بھی باندھ لیا تھا کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں جا رہے ہیں ہر جگہ میں گیا میں گیا دوسرے گئے تھے یا نہیں گئے مجھے نہیں یہ تو کوئی لکھا ہوا ہی نہیں استفا تو ایسے بھی لاسٹ آپشن کے طور پر کہا گیا تھا کہ اس کو بھی سوچیں گے غور کریں استفعے دینے پر اب استفا بھول گئے سارے اب کوئی استفا کی بات ہی نہیں کر رہا جب پیپلز پارٹی تھی استفا 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 کے سبا کوئی بات نہیں ہوتی تھی اب اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں نہیں استفا کا ذکر ہی کرنا چھوڑ دیا یہ پی ڈی ایم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہرہ مارا اور اپوزیشن کو کمزور کیا جس نے کلہرہ مارا اس پر الزام دو کہ اس نے انڈریکلی امران خان کی حکومت کو رہنے دیا مولانا فضل رامان کریں پیپلز پارٹی نے پیٹ پہ کھنجر گھوپا میں کہوں انہوں نے کھنجر گھوپا کھنجر تو انہوں نہیں گھوپا جب ہم جا رہے تھے لانگ مارچ کا اعلان تھا نا ایدر آباد کے جلسے میں لانگ راستے ہو رہے تھے کہ ہم نکلیں گے نکلیں گے تب ہی تو کچھ بات نہیں تھی آپ ہمیں کہ رہے بیٹھ سر مجھ پر الزام آ رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے یوں کیا کبھی جی وائی سے پوچھا سئی کہ ان کا سندھ کا خاص عددار حکومتی الائنس کے ساتھ کیوں بیٹھتا ہے کیوں بیٹھتا ہے ان کے ساتھ جبکہ آپ حکومت کے خلاف چل رہے ہو ابھی آپ نے اعتراض کر دیا کہ پارلمانی کمیٹی بتانا چاہیے تم اپنے عوضے دار سے پوچھ رہے ہو کہ بھائی کیا کر رہے وہ کیوں بیٹھ رہے تو یہ دبل پالیسی لوگ گھنگتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ کون کیا کہ رہا ہے کون کیا کہ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے اپنا نقصان خود کیا ہم اپنے تین کوشش میں ہیں ہم اپنی جو بھی ہمارا جو زور بار ہے ہم اس پر لوگوں کو موبیلائز کرنے میں لگے ہوئے اور یہ اچھی بات ہے کہ موبیلائز کریں گے اپنی طاقت کے بلبوتے پہ آگے بڑھ کے اپنی جدو جاری اکھیں گے سر مریم نواز صاحبہ سے ایک سوال کیا گیا جو میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں مریم نواز صاحبہ 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 جس طرح آپ نے ایکسٹینشن میں آرمی چیف کو سپورٹ کی اور آپ اسی طرح اگر چیرمن نیب کو سپورٹ کرتے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میں اس گناہ ایکسٹینشن والے میں شریک نہ تھی گناہ میں تھی کیا اپنے والد کے خلاب بولی ہے کیا میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا چیرمن یا سرپرست آلہ نواز شریف صاحب ہے نواز شریف صاحب نے بغیر کسی کنڈیشن کے اپنی پارٹی کو کہہ دیا کہ یہاں سپورٹ کرو ہم تو بات میں آئے بلاوال صاحب کا کیا تھا ہم تو کچھ کر بھی نہیں سکتے اگر نہ کرتے تو بھی فیل ہو ہو جاتے ہاں کرتے تو ٹھیک ہے ہمارے ہاں کر لی ہماری تو کوئی اتنی حیثیت نہیں تھی نا قومی اسیم بلی میں ٹھیک ہے لیکن مریم صاحب آر کے شاید میں سمجھتا ہوں ایسے نکل گئی ہے زبان سے بات لیکن وہ اپنے والد کے خلاف بولی ہے اپنے والد کے خلاف بولی ہے اس کا بیانیہ بعد میں چینج ہوا اس کا بیانیہ بعد میں چینج ہوا ہے یا جون کچھ بھی ہوا ہے لیکن پی ایم ایل این نے اکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم اکسٹینشن میں اس کی حمایت کریں گے جو بیان ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہوگا کسی پارٹی کو کہا اپنے پالامانی گروپ کو کہا کہ جی اس میں آپ سپورٹ کرو بغیر کنڈیشن کے اور ہم بیٹھے ادھر ادھر جہاں کرے ایسے اڑی یہ کیا ہوا ہم سے پوچھا تک نہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں مریم صاحبہ کو پھر سے کوئی تردید کرنی چاہیے نہیں تو سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے والد کے خلاف ہے سر ایک چیز اگر آپوزیشن مل کے اسیمبلی کے اندر اور باہر نولی کے اندر ایک بڑی ڈیویجن آپ کو نظر آ رہی ہے سر نظر بھی آ رہی ہے میڈیا آج کے دور کے اندر ایک سخت لہجہ ہوتا ہے ایک 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 بڑا نرم لہجہ ہوتا ہے ایک بڑا موقع اگر یہ اپوزیشن ایک ساتھ ہوتی اسیمبلی کے اندر اور باہر تو اس گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے ہی نہیں پرفارمنس گورنمنٹ آپ کو نظر یہ گورنمنٹ بے ساکھیوں پہ گورنمنٹ ہے پرفارمنس بھی نہیں تین سال یہ دو سال بھی عوام اسی طرح بھگتتی رہے گی کوکلے نارے اسی طرح لوگوں کے سامنے روزانہ تقریر کرتا تھا اور تقریر کرتے کرتے ان کو بلاوا آیا انگلی کا اشارہ ہوا اور وہ کنٹینر چھوڑ کے وہاں چلے گیا بڑے خوشی خوشی واپس آئے لیکن کنٹینر خود سے انہوں نے ویڈرا کر لیا اور واپس اسی سیملی میں جا کے بیٹھ گئے جس کو وہ گالیاں دے رہے تھے یہ کنٹینر کی کہانی کل یہ ہے پھر عمران خان کو انتظار کرنا پڑا الیکشن کا حکومتیں پانچ سال پورے کیے پرائی میرسٹر ایک گیا دوسرا آگیا اور اس کے بعد الیکشن ہوئے الیکشن کی ریزلٹس پر ہم بیٹھ کے بحث کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے اب ہمارے پاس کیا ہے عوامی طاقت کیا عوامی طاقت کے سامنے عمران خان میں اتنی اخلاقی جرت ہوگی جتنی عیوب خان میں تھی عیوب خان کے خلاف لوگ نکلیں انہوں نے خود سے کہہ دیا کہ لوگ مجھے پسند نہیں کرے حیثے میں جا رہا ہوں یا یا خان کو موقع دیا اور انکانسٹوٹیوشن لیا کے ٹیک آور کیا اور عیوب خان نے چپ چاپ کر کے اس کو دے دیا کیا عمران خان میں اتنی اخلاقی جرت ہوگی کہ ہم اگر لاکھوں کا مجموع کریں تو وہ استفادے کی چلا جائے ایک تو یہ option ہے دوسرا option ہے وہ پارلمنٹ کے اندر نو کانفیڈنس اس کا ٹیسٹن ٹریل میں ایک پروپوزل دیا گیا اسی پنجاب میں کوشش کرو اگر پنجاب میں کچھ ہو جاتا ہے تو آگے بھی ہم بڑھ سکتے ہیں اب پنجاب میں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ جی چودری نسار صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں اور تیرہ ارکان اسیملی کے ساتھ چلے گئے ہیں اور یہ ہے وہ مجھے نہیں معلوم کتنی سچائی ہے اس میں کتنی نہیں ہے سچائی مجھے نہیں معلوم ایک دن تو اخبار میں یہ بھی آگیا کہ عمران خان کو چودری نسار کے شکل میں ایک اور وزیر اعلیٰ دکھائی دیا یہ بھی اخبار میں آگیا ایک اخبار میں یہ بھی آگیا میں نے پڑھا ٹھیک ہے تو اب وہ شاید پنجاب میں یہ کر نہیں پائیں گے ویسے بھی جب انہوں نے کہا تھا کہ جی استفعہ دے رہے تو کافی سارے لوگ جاکے کیسے مل لیے تھے اور کہہ گئے تھے کہ جی نواز شریف صاحب ہوتے کون ہے جو ہم سے استفعہ مانگے لیکن ہم نے ضرور کہا تھا ہم میں چار آدمی ہیں یا سات آدمی ہیں مجھے پتا ہے کہ میں ان چار سات آدمیوں کے ساتھ پنجاب میں نو کانفیڈر نہیں لاسکتا جب تک پی ایم ایل این انتیار نہ ہو اور اسی طرح سے پی ایم ایل این اگر وہ پاک میں بیٹھی ہے اور ہم بھی ساتھ ہیں تو یہ بھی کافی نہیں ہے جب تک کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ مل نہیں جاتے لیکن نول لی کیے جاتی ہے پیٹس پارٹی خاموش حمایتی ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کیسے بریک کے بعد آتا ہوں آپ کو کیا نصار صاحب کہہ رہے ہیں آپ زیادتی کر رہے ہیں عوام کے ساتھ بریک کے بعد آنگا بریک کا ٹائم ہو گیا بریک کے بعد آنے محترم جناب نصار ونکھوڑو صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بریک کے بعد آتے جو ملکی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہیں ایک سرد جنگ رشاہ رسا کشی حکومت الیکشن کمیشن بسے بتر حالات ہیں سخت لہجہ حکومت میں کنٹینر پہ آج بھی یہ وزراء خان صاحب آج بھی کنٹینر پہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور مافیاز کے خلاف میں جنگ میں میں کامیاب ہوں تین سال سے پرائم منسٹر ہیں اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا کامیابی میری ہوگی تین سال میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے مافیاز کے خلاف مافیاز اتنا بڑا طاقتور ہیں اس ملک میں جو ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو رہے سر سن سن کے اندر آپ کی حکومت ہے ایٹین تھامنمنٹ کے بعد سارے پاورز آپ کے پاس ہیں سر کس طرح آپ لوگوں کو ایڈجس کریں گے آگے جب آپ کی الیکشن آئے گی سب لوگ آپ کو جوائن کرتے جا رہے ہیں جوائن کرتے جا رہے ہیں جوائن کرتے جا رہے ہیں سندھ میں تو الیکشن ہی نہیں ہوگا اگر یہ سیناریو سب لوگ آپ کو جوائن کر رہے ہیں سر مجھے یہاں الیکشن ہی نہیں اس بات پر بہت اعتراض ہے آپ مجھے اعتراض نہیں ہے میں نے کہا کہ یہاں الیکشن ہوگا ہی نہیں اب بہت بڑی اچھی شخصیت زبردست شخصیت بڑی عدیب دانشور مہتاب اکبر راشتی نے جوائن کیا ہے کیا کہیں گے سر مہتاب اکبر راشتی صاحبہ یقیناً پارٹی کے لیے ایک ایسٹ مانی جائے گی انٹلیکٹول ہے سوچ رکھتی ہے سنجیدہ انسان ہے اور میں دلی طور پر خوش ہوں وہ پارٹی میں شامل ہوئی ہے اکبر راشتی صاحب یا ان کے بیٹے جو بھی ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے اور اس طرح سے اور بھی بہت سے دوست پارٹیوں میں شامل ہوئے ہیں میری پارٹیوں میں شامل ہوئے ہیں ہماری پارٹی میں ہم ان سب سے ڈیل کر پائے ہیں اور ہم ڈیل کر کے دوہزار اٹھارہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے سے زیادہ ٹکٹیں لیے ہیں سیٹیں لیے ہیں یعنی سارے آج کل نہیں ہے یہ دوہزار اٹھارہ کی الیکشن سے پہلے بھی بہت سے لوگ ہمارے ساتھ جوائن کیے تھے جب بھی آپ کے یہی جملے ہوتے تھے کہ جی سارے آپ کو جوائن کر رہے ہیں تو پھر باقی الیکشن کہیں کا ہوگا لیکن میں یہ کیوں نہ کہوں کہ ہم سندھ والے متحد ہو کر اگر ایشیوز کو اٹھائیں گے تو ہمیں طاقت پکڑی ہے ہمیں طاقت ہو سکتی ہے اور زیادہ سندھ کے ایشیوز پر ہے سندھ کا بڑا ایشیو کوئی مانے نہ مانے سندھ کا بڑا ایشیو ہے کہ جان بوجھ کر مردم شماری میں سندھ کو کم گنا گیا اس وجہ سے کہ این ایف سی کا ایوارڈ بھی نہ ملے اور ملے تو تھوڑا ملے اگر میری مردم شماری بڑھ جاتی تھی تو میرا حصہ بڑھ جاتا ہے اور حصہ وہ دینا نہیں چاہتے آج تک نہیں دیا دس سال گیارہ سال ہو گیا جبکہ دوہزار پندرہ میں ہونا چاہیے تھا تو پھر ہم بڑھتے جائیں گے پارٹی وہ آپ کو زمانہ یاد نہیں ہے دوہزار ایک انیس سو اٹھاسی کا ایک تھی ایمکیوم جو شہر کراچی سے جیت کے آئی تھی باقی تھی پیپلز پارٹی اور صرف تین حضرات تھے جو اپوزیشن میں بیٹھے تھے ایک امداز محمد شاہ صاحب تھے غلام مطلع جتوئی صاحب تھا ایک خلیفہ آقل تھا اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا ٹھیک ہے یاد ہونا چاہیے آپ کو یہ باتیں ایسی ہوئی ہیں ہم سب بھولے نہیں ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اگر ہم ایکٹیو ہیں اگر ہم جدو جہد میں ہیں ہم سندھ کے مسائل پر سب سے پہلے بولتے ہیں سب سے زیادہ بولتے ہیں تو پھر ہمیں اپریشیشن کیوں نہیں ملے میں جو سوال کرنے جا رہا ہوں آپ ایک بڑے سینئر رہنما ہیں نظریاتی پیپلز پارٹی صاحب کا واسطہ ہے سوال ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے یہ پیپلز پارٹی میں جو آئے ہیں یہ اقتدار کے لیے آئے ہیں یا پیپلز پارٹی کے نظریہ کے لیے آئے ہیں دیکھیں اس وقت وہ زمانہ تھا ایک نظریہ ہوتا تھا آمرانہ حکومت مقابلے میں تھی جمعیت اب آمرانہ حکومت نہیں ہے آج کے طور پر ابھی آمرانہ حکومت ظاہری طور پر تو نہیں ہے فیڈل گورمنٹ میں ظاہری طور پر تو نہیں ہے الیکٹڈ حکومت ہے الیکٹڈ کہلاتی ہے ہم اس پر سوال ضرور کر سکتے ہیں میڈیا کے اوپر جو سخت رویہ دیکھیں میڈیا مقابلہ کر سکتی ہے یہ عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوکے میڈیا کو بچا سکتے ہیں اس وقت کوئی جرنیل صاحب نہیں بیٹھا ہوا کرسی پر یہاں کوئی زیولک اور جرنیل مشرف نہیں ہے اس وقت نظریہ تھا ایک جمعیت کا ایک نظریہ تھا آمرانہ نظام کا ساتھی بننے کا ہم اس جمعیت کے نظرے پر چلے مارے کھائیں کچھ بھی کیا لیکن لوگوں کا ساتھ لبھاتے رہے اور اس کا سمر بھی ملا اس کا سمر بھی ملا اب ہے سیاسی پارٹیاں جو حکومت میں بیٹھئے وہ بھی اپنے آپ کو سیاسی پارٹی کہتی ہے اور ہم بھی کہتے ہیں اور دوسرے بھی کہتے ہیں اب اس میں کارکردگی ہے حکومت کی ناکست کارکردگی ہم اس کے مخالف اس لیے ہیں کہ ہم عوام کے تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت عوام کے لیے کچھ کر نہیں پائی نہ کرنا چاہتی ہے جھوٹے وعدے کرتی ہے اور لوگوں کو بے کوف سمجھتی ہے اب اس بات پر چل رہی ہے ساری بات چینج اگر چاہتی ہے تو وہ چینج ایک مذاق بن گیا ایک چینج چینج کی جو بات کر رہے تھے وہ سارا مذاق بن گیا ہے اور چینج فا در ویسٹ ہو گیا تو لوگوں نے کہنا چاہیے کہنا شروع کر دیا ہمیں تو پرانا پاکستان چاہیے نیا پاکستان نہیں چاہیے سر اس پرانے پاکستان میں تین سال میں آپ اس گورنمنٹ کے اوپر ہم اور آپ تنقید کریں تیرہ سال سے سندھ میں سندھ کا کیپیٹل کراچی ہے تیرہ سال میں کوئی آپ نے ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں دیا آپ نے اچھے روز کراچی کو نہیں دیا ٹرینیس سسٹم نہیں دیا ماذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ بھارش میں کیا حال ہو جاتا ہے ماذرت کے ساتھ تیرہ سال میں ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہو جاتا تھا ماذرت کے ساتھ یہ جو کچھ انفراسٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب وہ تخلیق ہے جو انیس سو اٹھاسی میں بینظیر نے کراچی پیکج دے کر شروع کی تھی دو سو اکیس ارب روپے کی وہ پیکج جس میں انفراسٹرکچر تھا نہیں تھا دو سو اٹھاسی سے پہلے ایکسپریس لیاری ایکسپریس میں ناظرن بائی پاس سوراب گوٹ کا پل فلان کا بریج فلان کا بریج نہ تھا کے پی ٹی نہ تھا لیلی بریج نہ تھی کوئی کلفٹن بریج یہ سارا انفراسٹرکچر اسی سے شروع ہوا ہے لاہور کو میٹرو سر کراچی کو میٹرو نہیں ایک سیکنڈ جناب ایک سیکنڈ اس میٹرو پر کتنی قدگنیں ہوئیں اس کی میٹرو پر کتنی تنقیدیں ہوئیں اس میٹرو پر کیا کیا کچھ نہیں ہوا ہاں یہاں بھی شروع کی ہے اگر ایک گرین لائن انڈر کنسٹرکشن ہے یا نیئر کمپلیشن ہے تو یہاں اورنج لائن بھی چل رہی ہے فلان بھی لائن چل رہی ہے یہ بھی شروع ہوگی شروع ہوگی اپنے جگہ پہ لیکن کیا تھا نواز شریف پر یہ نہیں تھا کیا کہ سارے پیسے جو ہیں رائی ون میں لگا دیئے کیا تھا شہباز شریف پر اٹیک عمران خان والوں کا کیا اٹیک تھا اور کیوں اٹیک تھا آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جی میٹرو نہیں ہے تو اٹیک کیوں کر رہے تھے سر جب نواز شریف کے ساتھ آپ مل جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جمہوری ہے نظریاتی ہے جب آپ نواز شریف سے دور ہوتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں یہ اپنے وقت کا آمیر تھا میں نے کوئی ایسا بیان نہیں پڑا دیکھیں مات سنیں اسی شیاست میں اسی پالٹکس میں آج ہم عمران خان پر اٹیک کر رہے ہیں کہ نہیں ہاں نواز شریف پہ بھی کی تھی جب وہ امیر المومنین بننے کی کوشش میں 1997 میں تھا جب کہتا تھا مجھے 3-4 مجارٹی ملی ہے اتنی تو قائد اعظم کو بھی نہیں ملی وہ کہتا تھا بڑی مربانی سر آپ نے ٹائم دیا اور ملکی جو صورتحال آپ کے سامنے سارا مند کھوڑوں صاحب نے کھل کے باتیں کی ہیں سب کے حوالے سے اسی کے تاتھ دیجئے اجازہ اللہ حافظ